بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ایکسسائز میں دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جملوں پہ انہ کا انہ داخل کرنا ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے ایراب لگانا ہے ایراب مطلب کہاں پہ زبر کہاں پہ پیش تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہ جہاں پہ آئے گا یعنی انہ کے بعد جو اسم ہوگا اس پہ زبر ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ادھرسو سعبن لیسن سخت ہے یا مشکل ہے لیسن یا سبق مشکل ہے تو کیا انہ کے بعد کیا ہو جائے گا انہ الدرس سعبن بے شک درس مشکل ہے السیارت جمیلتن کار خوبصورت ہے تو انہ السیارت جمیلتن بے شک کار خوبصورت ہے القرآن کتاب اللہی قرآن اللہ کی کتاب ہے تو انہ لگائیں گے انہ القرآن نا نو کی جگہ پہ نا کتاب اللہی بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد رسول اللہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ آمینت طالبت آمینہ طالبہ ہے تو انہ آمینہ طالبت بے شک آمینہ ایک طالبہ ہے اللغت العربیت سہلت عربی لینگویج آسان ہے انہ اللغت العربیت سہلت بے شک عربی لینگویج آسان ہے حاضحی الساعت غالیتن یہ گھڑی مہنگی ہے تو انہ حاضحی الساعت حاضحی یہ مبنی کی طرح ہے مبنی مطلب اس پہ اعراب یہ اعراب کو قبول نہیں کرتا حاضحی کیا ہے اس میں اشارہ ہے اور جو بھی اس میں اشارہ ہے سب کیا ہے مبنی ہے اور مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے عرب والے نے شروع میں جیسا استعمال کیا اسی طرح ہمیں استعمال کرنا ہے انہ کی وجہ سے اب انہ حاضحی ہا نہیں کہیں گے جیسے یوز کیا ہے وہ ایسا ہی رہے گا انہ اس میں کچھ بدلاؤ نہیں کر سکتا انہ کی اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کو بدل دے کیونکہ یہ مبنی ہے تو انہ حاضحی تو حاضحی کے بعد جو علف لام کے ساتھ کوئی اسم آ رہا ہے جیسے اسعات علف ہے اور لام ہے تو علف لام والا اسم اگر آ رہا ہے حاضحی کے بعد یا اس میں اشارہ جو بھی ہو اس کے بعد تو انہ اس پہ عمل کرے گا اس میں اشارہ میں کوئی چینجنگ نہیں کرے گا بلکہ اس کے بعد والے یعنی مشاروں نے لے جس کے طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو یہ گھڑی ہم گھڑی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پہ ہم زبر لگائے ہیں انہا حاضحی سعات غالیتن بے شک یہ گھڑی مہگی ہے بلال غنیجن بلال غبیجن بلال غبی ہے یعنی ذہین نہیں ہے تو کیا ہوگا انہا بلال غبیجن المدیر فی الفصل مدیر کلاس میں ہے ان المدیر فی الفصل الماء باردن پانی تھنڈا ہے ان الماء باردن بے شک پانی تھنڈا ہے یہاں دیکھیں یہ السیارت جمیلتن کار خوبصورت ہے یہ جملہ ہے اور یہ جملہ اسمیاں ہے کیونکہ پہلا لفظ دیکھیں اسمیاں ہے تو پہلے کو مبتدہ کہتے ہیں دوسرے کو خبر یہاں بتا دیا گیا السیارت مبتدہ جمیلتن خبر تو یہ بتانے کا مطلب کیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اسی پہ انہا داخل ہوتا ہے جیسے یہاں بتائے گا انہا سیارت جمیلتن یعنی جملہ اسمیاں ہی پہ داخل ہوگا انہا فیلیا پہ نہیں تو سیارتہ اب کیا ہوگا مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ انہا کا اسم السیارتہ جو مبتدہ ہے یہاں اب کہا جائے گا کہ سیارتہ انہا کا اسم ہے جمیلتن انہا کی خبر بس